پاکستان سوپر لیگ کے لیے انجری کا بہانہ بنانے والے شمر جوسف آئی پیل کے لیے فٹ ہو گئے پشاور ظلمی کے ہیڈ کوش ڈیرن سیمی نے گزشتہ روز ملتان سلطانس کے خلاف پہلے کوالیفائر میں شکست کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا جوزف انجری کے باعث پشاور ظلمی کے سکوٹ کو جوائن نہیں کر سکیں گے سیمی کی پریس کانفرنس کے کچھ ہی دیر بعد انجری کے بہانہ بنا کر پاکستان سوپر لیگ کے لیے نہ آنے والے شمر جوسف آئی پیل میں لکناؤ سوپر جائنٹس کے نمائن کی کے لیے بھارت پہنچ گئے جس پر شائع کینے کرکٹ نے ان کے انجری پر سوال اٹھا دیے انہوں نے آئی پیل میں انگلیش کرکٹ مارک وڈ کی جگہ سکوارٹ میں جگہ دی گئی ہے دوسری جانب قومی ٹیم کی کوچنگ کے لیے ڈیرن سیمی فیورٹ قرار دیے جا رہے تھے تاہم کیریبین کرکٹر کا کہنا ہے کہ وہ بطور ہیڈ کوچ ویسٹ انڈیز ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں اور ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جتوانے کے لیے پورا سم ہیں بازر رہے کہ پشاور ظلمی نے آسٹریلیا کے خلاف ویسٹ انڈیز کی تاریخی فتح میں اہم کردار ادا کرنے والے جوزف کو پی ایس ایل ڈرافٹ میں سکوارٹ کا حصہ بنایا تھا پاکستان سوپر لیگ کے لیے انجری کا بہانہ بنانے والے شمر جوزف آئی پیل کے لیے فٹ ہو گئے پشاور ظلمی کے ہیڈ کوش ڈیرن سیمی نے گزشتہ روز ملتان سلطانس کے خلاف پہلے کوالیفائر میں شکست کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا جوزف انجری کے باعث پشاور ظلمی کے سکوارٹ کو جوائن نہیں کر سکیں گے سیمی کی پریس کانفرنس کے کچھ ہی دیر بعد انجری کے بہانہ بنا کر پاکستان سوپر لیگ کے لیے نہ آنے والے شمر جوزف آئی پیل میں لکناؤ سوپر جائنٹس کے نمائن کی کے لیے بھارت پہنچ گئے جس پر شائع کینے کرکٹ نے ان کے انجری پر سوال اٹھا دیے انہوں نے آئی پیل میں انگلیش کرکٹ مارک وڈ کی جگہ سکوارٹ میں جگہ دی گئی ہے دوسری جانب قومی ٹیم کی کوچنگ کے لیے ڈیرن سیمی فیورٹ قرار دیے جا رہے تھے تاہم کیریبین کرکٹر کا کہنا ہے کہ وہ بطور ہیڈ کوچ ویسٹ انڈیز ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں اور ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جتوانے کے لیے پورا سم ہیں فاظر رہے کہ پشاور ظلمی نے آسٹریلیا کے خلاف ویسٹ انڈیز کی تاریخی فتح میں اہم کردار ادا کرنے والے جوزف کو پی ایس ایل ڈرافٹ میں سکوارٹ کا حصہ بنایا تھا